موسیقی 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 ایسے ٹیم میں تین چار پلیئرز ہیں جن پہ ہم ریلائے کر سکتے ہیں رضوان بھی ہے آپ کے پاس امام الحق بھی کنٹینیوز پر فارم کر رہا ہے بابا رازم خود پر فارم کر رہے ہیں نیچے سے آکے اب تو خوش دل شاہ بھی رنس کر رہے ہیں مومن نواز ان کی ڈومنسٹک میں ایک سنچری بھی ہے ان پہ بھی ریلائے کر سکتے ہیں بلکہ صحیح بول آپ نے ہمارے پاس ایسے بیٹسمن ہیں جیسے امام الحق اچھا بیٹسمن آپ کو ملا ہے کافی عرصے سے جینا ابھی یہ نیا نہیں آیا یہ تو کافی پرانے سے چار پانچ سال سے آپ کو پر فارم کر کے دیا ابھی دیکھیں کہ خوش دل شاہ آیا ہے بلکہ صحیح بات ہے مگر دیکھیں جینار ٹیم کی کامیابی ٹھیک ہے جی جو آپ نے گیارہ پلیئر دیئے ہیں آپ کے پاس صرف گیارہ پلیئر ہی ہیں اب اگر فور ایزامپل اس کا بیک اپ لے لیں بینچ پہ جو بیٹھے ہوئے پلیئر لے لیں کیا وہ باور آزم کو ریپلیئس کر سکتے ہیں کیا وہ ریزوان کو ریپلیئس کر سکتے ہیں کیا وہ امام الحق کو ریپلیئس کر سکتے ہیں سر آپ کے پاس ڈر تو یہی ہے نا کہ اگر ہم کوئی چانس دیا تو ہم ریپلیئس نہ ہو جائیں گئے نہ گئے دیکھیں یہ سب سے بڑی ابھی بڑی اچھی بات کی تھی صرفان صاحب نے دیکھیں ہمارے خوف ہے ہار کا یہ خوف ہار کا نہیں ہے تو آپ کو یہاں سے فارغ کر دیا جائے گا یہ چیزیں دیکھیں آپ نے جب ٹیم بنایا رہے ہیں تو دیکھیں اس وقت جو ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم آئی ہے وہ بلکل نئی ٹیم آئی ہے اس کے اندر جائیں نئے ٹیلنٹیڈ لڑکیں آئیں ٹھیک ہے وہ لڑکیں بہت سے کھیل رہے ہیں ان کے پاس تجربہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سے اس کو نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو آپ تو اپنے ملک میں کھیل رہے ہیں آپ اپنی ملک میں آپ اپنی مرضی کی وکڑ بنا سکتے ہیں آپ باہر چیز اپنی مرضی کر سکتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں نئے لڑکوں کو دے رہے ہیں حارس جو ہے جیسے لڑکا ہے آپ نے اس کو چانس تو دیا سب سامنے میڈیا کے سامنے ہم سب سامنے بول دیا چانس دے دیا مگو اس کو چانس یہ چانس نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو صرف اور صرف جوہنا جوز کیا گیا ہے کہ لا عطا کے جونا میڈیا کا جونا موز مواند حارس جو کہ پی ایسیل میں جونا نے بہت اچھا پا فام کیا لیکن فلال اگر تھوڑی سی ویسٹنڈیز کی بات کی جائے جیسے آپ نے بھی کہا تھا یہ ینگ ٹیم میں سر کیا کہیں گے اگر پاکستان سے پہلے ہم پردہ ویسٹنڈز کو دیکھ لیں تو ویسٹنڈیز جو مازی میں جو ایک بڑی ٹیم ہوا کرتے جن سے سارے بیٹسمن خوف کھاتے تھے اب وہ نینٹی نینٹی ون سے جیسے میں نے کہا کہ ابھی تک ہم ان سے کوئی سیریز نہیں آ رہے تو کیا ہو گیا ہے ویسٹنڈیز کو اب کیا صرف وہ ٹی ٹوڑنڈی کی پلیئر ہیں اگر ہم دیکھیں پوری ٹیم میں تو شائع ہو پہی ایسے پلیئر ہیں جو بندے کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا پلیئرہ میں نظر نہیں آتا میرے خیال میں ایک تو سٹرکچل تھوڑی سی پرابلم آئے چلیئے لوگوں کے رجحان ماضی میں ویسٹنڈیز کی ٹیم جتنی زیادہ ان کو کامیابی ملی تھی وہ خاص طور پر ان کی فاس بولرز کی جو بیٹری تھی وہ ان کو بہت اچھی فتوحات لے کے دے تھی گو کہ ان کے کئی بیٹسمن ورلڈ کلاس گزرے ہیں ایک لسٹ ہے برائن لارا ہے ان سے پہلے ویوین ریچارڈ ہیں رچی ریچارڈسن ہیں گرنیچ ہیں ہینز ہیں وہ بہت بڑے بڑے کرکیٹر وہاں پہ گزرے ہیں اور کچھ سائلینٹ سٹار بھی ہوا کرتے تھے لیری گومس رائپ کے جو جن کا بڑا نام نہیں تھا لیکن جس طرح مائیکل بیبن پیچھے آگے رنس کرتے تھے لیری گومس کا رول بھی جہاں آپ ٹیم پھستی تھی وہ کرتے تھے تو اس وقت ان کی کرکٹ کچھ اور تھی اور پھر آپ جو ارباب اختیار کا میں سٹاکڈورڈ استعمال کروں گا جو دنیا کی سطح کے اوپر اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر کے دوسروں کی سٹرنٹھ کو ختم کر دیتے ہیں جب آپ نے باؤنسرز کے اوپر پابندی لگائی کہ اوور میں ایک سے زیادہ باؤنسر نہیں ہوگا تو بیٹسمن شیئر ہو گیا اور اسی طرح سے یہ کیا تھا یہ ویسٹ انڈیز جیسی پی ایس بیٹری کو تباہ کرنے کے حوالے سے تھا اور اسی طرح بہت سارے آل رولز ایسے بنائے گئے جس کے اندر ان کی کرکٹ کو نقصان پہنچا ابھی ہم بات کر رہے ہیں ویسٹ انڈیز کے اندر اب کرکٹ وہ ان کی فتوحات نظر نہیں آرہی جو ماضی میں نظر آتی تھی آپ نے بیٹنگ بٹوں کا جال بشا دیا کراؤڈ کو انٹرٹین کرنے کے لیے تو جو پہلے ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بولرز کو اسسٹنس ملتی تھی وہ اسسٹنس نہیں مل رہی اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے ہٹ کر ایک اور چیز یہ تھی کہ ان کے جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ تر باسکٹ بول کی طرف موف کر گئے وہاں کیونکہ امریکہ کے اندر اور یہ ذرا لمبے چکڑے ہوتے ہیں اور ان کو اپورچنیٹی مل جاتی ہیں پیسہ کامانے کے لیے بھی کیونکہ باسکٹ بول ویسٹ انڈیز کے قریب امریکہ کے اندر بہت مقبول کھیلے تو جو اچھے کلاڑی ہیں وہ وہاں مائیگریٹ کر گئے ہیں تو کرکٹ سے لوگوں کی جو مائیگریشن ہوئی ہے وہاں ویسٹ انڈیز میں اس کا بہت بڑا عمل دکھا لے اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے اور اب میں ایک اور بہت بڑا فرق آگیا ہے کہ پہلے جو گیرز تھے ہم ایک کیپ لگا کے کھڑے ہوئے جاتے تھے تو دیکھ بانکسر کانٹ کے پاس سے گزرا تو دنیا بیران ہو گئی ہاں پھرکٹ چھوڑ کے پیچھے آڑی آتے تھے اب وہ ہیلمیٹ چیز گارڈ یہ گارڈ وہ گارڈ فرانی چیزیں اور جو چیزیں آئی ہیں اس سے بڑا کی کٹ کے پر فرق پڑا ہے میں سمجھنا ہوں کہ فاس بولرز کی بیٹری کی فتوحات تھی وہ تین چار فیکٹر جو چھوٹے موٹے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ ان کا بہت بڑا عمل داخل ہے تو سنر یہ تو ہو گئی فاس بولرز کی بات لیکن اس کے بعد وہ تو بیٹسمن بھی اس ٹائپ کے پروڈیوس نکل پڑا ہے جن کو جو ونڈے کھیل سکیں ٹیسٹ کھیل سکیں اب بات وہی ہے نا کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کہ کرکٹ کا جو وہاں پہ ایک شوق تھا آپ پاکستان کے بڑے شہروں کی بات کر لیں اس وقت آپ کو کراچی میں وہ کرکٹ نظر نہیں آ رہی ہے جو ماضی میں ہوا گئی جس کیلیور کے لوگ اس وقت کھیلتے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں فرس کلاس لیول پہ یا کسی اور لیول پہ مذہبائی اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ شاید کلب کے اندر بھی نظر نہیں آتے ہیں ماضی میں کلب کے ٹورنمنٹ ہوتے تھے انہی کے علاقے کے نازمہ کی پھنا نازمہ سوپر کپ ہوا کرتا تھا تو اس کو میں یہ نہیں کر رہا لاکھوں لوگ دیکھتے تھے لیکن ہزاروں لوگ یعنی ہزار ڈوٹا لوگ گراؤن میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے اس وقت کے سوپر اسٹار آج بھی جو ہے وہ کلب کرکٹ کے جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں تو وہ شوق اور ذوق جو ہے وہ بیس انڈیز سے ختم ہو گیا ہے لاہور میں دیکھیں آپ لاہور کے پلئیئرز ایک زمانے میں چھ ساتھ کراچی کے سالور کے پلئیئر ہوا کرتے تھے آج آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے دو چار لوگ سے نظر آئیں گے ایک بابر آزم ہے ایک دو لوگ اور ہیں جو کھیل رہے ہیں باپکی سارے جو ہے چھوٹے شوروں سے آ رہے ہیں پجاب سے اور کے پی کے سے خاص طور پر اور سندھ سے بھی آ رہے ہیں سر پاکستان کی پاکستان اگر پیر پاکستان دیکھیں تو سب سے پہلے امام الحق جس طریقے سے وہ گزشتہ جو چھے اننگس ہیں بندے کی انہوں میں چھے فیفٹی وہ اسکور کر چکے ہیں اور ایک مسلسل ایک بابر آزم کے بعد ایک ایسے پلئیئر ملے ہیں جن پہ ہم تھوڑا ریلائے کر سکتے ہیں کہ یہ پر فام کریں گے کم سے کم کیا کہیں گے دیکھیں اے ان پہ ایک جو پرچی کا ٹیک لگا ہوا ہے ان کو تو اس نے ہٹا دیا ہے دیکھیں بلکل میں بھی یہ والی بات کرنا پہلے ہی آپ نے یہ والی بات کر دی امام الحق جو ہے مکمل بیٹسوین ہے اور پروپر بیٹسوین ہے وہ اچھا اور سب سے بہت اس کا سٹرائک بھی جہنا کوئی اتنا چھوڑا الگا نہیں ہے سٹرائک بھی وہ نائنٹی ہنڈرڈ کے کریپ کریپ کھیل رہا ہے سر یہ ایک اچھی بات ہے کہ جس فارمائٹ کا پلیار ہے اس ہی میں کھیل رہا ہے بلکل کھیل رہا ہے بلکل صحیح بات ہے دیکھیں جب سیلیکٹر جو تھے وہ ان سے بام الحق تھے تو ہر طرف سے یہی تھا کہ اس نے اپنے جانا چانس دیا بانجے کو چانس دیا دیکھیں چانس دینا کوئی بسلہ نہیں ہے چانس دینے کے بعد گراؤن میں پرفارمس تو جانا امام الحق نہیں کرنا تھا جب اس نے دبائی کے اندر کھیلا جان کے بھی کھیلا اس نے اس کا جہے بہت ہی اچھا کھیلا اور اس نے پرفارم کر کے دکھایا اس نے اس وقت بھی جانا ہم لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ بھائی یہ جانا انزمام الحق لے کر آگے اور اس کو جانا اپنے بانجے کو جانا اپرچونیٹی دی اور یہ کھیلا مگر پرفارمس تو اس کی اپنی جگہ پہ تھی اس کا اس وقت بھی سٹائیگ ریٹ اور اس وقت رن ریٹ جاتا ہے اور اس کا جانا اندرزہ ریٹ وہ فوٹی پلس تھا چلے انزمام الحق تو اب چلے گئے انزمام الحق جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اس سے زیادہ اچھی پرفارمس کر رہا ہے اور اس کے اندر چینج آگیا ہے پہلے وہ تھا وہ تھوڑا سلو تھا شروع میں تھا ٹھیک سلو تھا مگر اب اس کا سٹائیگ ریٹ دیکھ لیں کہ نائنٹی نائنٹی فائیو ہنڈرڈ تک اس نے کیا ہے تو لاسٹ میٹ پہ بھی اس نے سیونٹی سیونن کی ہے اسے پہلے والے میٹ میں بھی اس نے رنز کی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بڑا اچھا بیٹس میں اچھے اس کے ساتھ ساتھ دینا میں سمجھنا ہوں کہ جینا ہماری جو پاکستان ٹیم کی جینا اس وقت دیکھیں بیٹ پہ جو ہے نا آپ کے رزوان آگئے رزوان نے بڑا اچھے رنز کی ہے آپ کے بعد خوشدل شاہ آگئے یہ آپ کے بعد سر رزوان خوشدل شاہ سب پہ آتے ہیں لیکن کیونکہ امام علاق کی بات چل رہی ہے سر امام علاق کی ساتھ ماشاءاللہ بابا رازم اور انزمام رنز کر رہے ہیں امام علاق رنز کر رہے ہیں یہ قلب لیول میں بھی یہ پرفارمنس ہو تو وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے یہ تو انٹرنیشنل سینیریو ہے لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھنا ہوتی ہے ایک نظر یہ رکھنا ہوتی ہے کہ کن کنڈیشنز میں اور کن کے خلاف کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں صورتحال سرے اس سٹینک دو تھی پاپ پیٹ کمنس تھے میچل سٹارک تھے ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن اس کے اندر بہت ساری کنڈیشن سوٹ نہیں کرتی میں چھوٹی سیکسے ایکزامپل آپ کو پکلے دوں ایک پکلے دوں میں آپ کی بات کر دوں ریسنلی وہ ون ففٹی ایٹ کر کے آئے ہیں ونڈے میں انگلینڈ آپ بھی کہیں گے وہ بھی بی ٹیم دیں نہیں 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 کاؤنٹ میں نے پاکستان کی طرف سے کہلتے ہوئے جب یہ alien conditions کے اندر جائے گا جہاں سیمی وکٹے ہوں گی جہاں پر مومنٹ ہوگی صحیح معنیوں میں اس کی ٹیکنیک وہاں پر ایکسپوز ہوگی کہ یہ آیا مشہاللہ اتنا ہی مچھور اور اچھا بیٹسمن ہے کہ جتنا یہ ہمارے اپنی home conditions کے اندر جو اس کو سوٹ کرتی ہیں وہ runs کر رہا ہے اب ایک بات ہو رہا ہی تھی میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی انزمامالحق کے اوپر یہ allegation آتا ہے کہ اس نے اپنے بھانجے بھتیجے کو کھلایا ہے اور وہ پرفارم کر رہا ہے تو وہ اس میں اس کو انزمام کو تنقیق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے لیکن ہمیں ایک چیز کو ضرور محسوس کرنا چاہیے گو کہ اب پھر بات وہی ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام کی جگہ کوئی اور کھیلے لیکن جس وقت اس کو کھلایا گیا تو کیا یہ ڈیزرف کرتا تھا کہ ٹیم میں کھیلے پرفارمس اس نے بعد میں دی ہے اس وقت کیا ہی ایسے پلیئر تھے ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر آپ دیکھ لیں شان مسود کی جو پرفارمس چل رہی ہے ایکسٹر آرڈنری اس نے وہاں جو ہے وہ کاؤنٹی کرکٹ کے اندر چاہے وہ بھی ڈیویزن کے اندر اس نے دی ہے کیا اس کا حق نہیں تھا کہ وہ آپ کے جو کاؤنٹی سے بہر ہو میں وہی عرض کر رہا ہوں اس طرح سب سے زیادہ نائن سا فید ہو رہی ہے وہ شان مسود کے ساتھ ہو رہی ہے پرفارمس سیکنٹری ہے وہ بات کی بات ہے وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو پندرہ سولہ کا جو سکوارڈ تھا اس ٹیم کے اندر اس کو ہونا چاہیے تھا شان مسود پہ آئیں گے لیکن پھر ایک بار پھر بابر آزم پہ آتے ہیں سر کیا کہیں گے بابر آزم اور جس طرح سے یہ کھیلتا وہ آ رہا ہے دیکھیں اس کے اندر کہیں بھی جو ہے بیک پیچ نہیں آیا کوئی بورا ٹائم نہیں آیا یہ در تھا کہ کپتان بن گئے ہیں شاید اب پریشر لیں لیکن وہ جو جس طرح سے جب پونٹنگ پرفارم کر سا تھا ایزا کیپٹن اسی طرح سے پرفارم کر سا تھا جنہیں بہت اچھے پرفارمس ہیں پاکستان کو ایک بہت ہی عرصے کے بعد ایسا بیٹسوین ملا ہے اور ایسا بیٹس میں ملا ہے جو کہ آپ کی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور سب سے بڑی بات اس میں بابر آزم میں یہ فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے آپ اس کے دیکھیں کہ جہے نا آتا ہے وہ اپنا رہا ہے وہ آکے جو ہے تینا فارمنٹ کے اندر اور پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے دیکھیں ایک پلئر ایک ایسا ہونا چاہیے آپ کے پاس دیکھیں جب فیفٹی آور کا جب میج ہو رہا ہوتا ہے تو فیفٹی آور کے اندر میج کے اندر ایک پلئر ایسا ہوئے جو کہ سو کرے اور ساتھ سے جینا کئیس تیس سو پچاف جا سرز کرتا ہے تو یہ جینا جو ٹیم جو ہے یہ پونے تین سو تین سو کے قریب قریب ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا ٹوٹل ہوتا ہے تو اس وقت جو بابر آزم جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل ہوئی کر دیکھیں بابر آزم جو ہے وہ جو بیٹس مین ہیں وہ آرڈنری بیٹس مین نہیں ہیں دنیا کے اندر ایسے بڑے بہت ہی کم جنب کئی کئی دس دس سالوں پندرہ پندرہ سالوں کے اندر جو ہے ایک بیٹس مین ایک کے ساتھ آئے جیسے انڈیا میں تو دیکھیں انڈیا میں ہمیشہ سے بیٹس مین آئے وہاں پر بودکی جینا فقدان ہوئے ہیں پاکستان میں ہمیشہ سے بیٹس مینوں کو فقدان ہوئا ہے پاکستان کو بیٹسمن اس سے کبھی بھی نہیں آئے ہمارے پاس زہیر آباد تھے مہمیہ داد تھے انزم آمال حق تھے محمد یوسف تھے اس کے بار بیچ میں پھر ایک بہت لمبک گیپ آگیا سر اگر ہم کہیں کہ ٹاپ فائیو پاکستان کے اگر بیٹسمن آل ٹائم نکالے تو کیا اور میں بابر آزم کو نام آئے گا دیکھیں بابر آزم میں کہتا ہوں کہ بابر آزم میں کہتا ہوں کہ زہیر آباد کے ریکارڈ شاید اتنے اچھے نہ ہو سوائے اس کے کہ اس نے سینچریز کی سینچری کی بھی ہے مطلب 6-7 سینچری ہے ونڈے میں اور 13-14 ٹیسٹ میں تو وہ لیکن وہ اپنے ریکارڈ سے بہت بڑا پلیئر تھا زہیر آباد اور بہت سٹائلش تھا ہمارا چائلڈوٹ ہیرو تھا اور اسی طرح سے بابر آزم جینا یہ ایک مثالی کرکٹر پاکستان کو ملا ہے 40 ٹوٹل ٹیسٹ اس نے ابھی تک کھیلے ہیں 71 ایننگ ہے اس کے اندر جس رفتار سے وہ رنز کر رہا ہے لیجنڈ سے وہ انشاءاللہ شامل ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک کرکٹ فوری طور پر چھوڑ دینی چاہیے اور وہ ہے ٹی ٹوینٹی کی کیونکہ ٹی 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 ٹیکنیک ویزے بھی ان کے پروفیشنل جو ہے آپ کے پاس یہ ability ہونی چاہیے کہ آپ ہر format میں اپنے آپ کو adjust کر لیں لیکن بابر آزم جینا ٹی ٹوینٹی کے اندر تھوڑا سا سلسلہ یہ ہے کہ ایک strike rate کا issue تھوڑا سا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا improve کرنے جاتا ہے strike rate کو تو وہاں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ اس format کے چکر میں لیکن سر اس وقت وہ نمبر ون ٹی ٹوینٹی پلیئر ہے سر میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں نمبر ون پلیئر ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے بڑا کام لینا ہے اس کو اگر میں ویرات کو لی نہیں میں تو چاہتا ہوں وہ ٹنڈول کر کے ریکارڈ تھوڑے اور وہ ممکن جانا صرف اس چیز کے اندر ہوگا کہ وہ اپنا فوکس دیکھیں ونڈے کرکٹ بھی پچاس آور کی کرکٹ ہے اس کے پاس وہ جس نمبر پہ بیٹنگ کر رہا ہے تیم پہ یا چار پہ کرے تو اس کو تیس چالیس سوبر پچاس مل جاتے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے وہاں وہ اپنا کنٹینیو کرے ٹیسٹ کرکٹ کنٹینیو کرے اور جو سو سنچری ہیں کنڈول کر بنا کے بیٹھا ہوا ہے اب اس کی عمر کیا ہے چھبی ستائیس سال اس کی عمر ہے ٹھیک ہے نا چالیس ایک اس نے ٹیسٹ کھیلے ہوئے ہیں تو اس کے پاس ابھی ساٹھ مزید ہم دعا کریں کہ وہ ٹیسٹ اور کھیلے یعنی سو ٹیسٹ کھیلے اور سارا کچھ کرے تو جب وہ جب یہ اتنی کرکٹ اگر وہ کھیل جائے گا تو پاس تو دو سو ٹیسٹ ہیں دو سو ٹیسٹ ہیں تو بہت زیادہ کرکٹ کھیل گئی میں آئم ساری مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے میں ایک سو چالیس پچاس سمجھ رہا تھا ایک سو ساٹھ اس ٹی واؤ وغیرہ نے بھی کھیلے گا تو بات یہ اگر اتنی کرکٹ اس کو مل جائے تو یقینی طور پر شاید اس کو بہت پیچھے چھوڑ دے گا اور ابھی جو ہے نا ابھی ہمیں اس کو جو اس کا جو بیسٹ آؤٹپٹ لینا ہے نا وہ جو مین ہمارے فارمیٹس ہیں ٹیسٹ کرکٹ اور ونڈے بھی اب چونکہ ٹی ٹوینٹی مقابلے میں تھوڑا سا ایسا آئے گے جس پہ لم بھی رہیں گے اور لم بھی مابلہ کرکٹ کا کچھ ہے اس سے کوالن جو شاید ہمیں کل سے پہلے معلوم نہیں تھے وہ کل جو ہم نے پینلٹی دیکھی ہے فائیو رنس کی پاکستان کو پینلٹی پڑی ہے بابا رازم نے گلو پہن کے جو گیند کو رکھا ہے تو اس کے بارے سے کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو ایک لوگ یہ باتیں بڑھا رہے ہیں کہ پاکستان جو کپتان ہے وہی کرکٹ کبھالین سے لائیلم ہے بلکم ساری بات ہے لائیلم یہ جو اس نجاز بات نہیں پتا ہوگا اس کو تب ہی تو یہ اس نے ایسا کیا ہے ونڈا جو نہیں کرتا پہلال یہ تو کانون ہمیں بھی نہیں پتا تھا نورمالی ہم نے کلب لیویل پہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی کیپر اپنا گلو پھینکے چلے جائے اور دوسرا فین کے اس سے چلے یہ ایک بات سمجھ میں نہ آنے والی مگر میں نے ایک چیز اس کے ٹیم کے اندرز یہ دیکھی ہے میں نے کل کے میچ میں دیکھی ہے اس میں پلئیر اتنے سیریس نظر نہیں آ رہے تھے آپس میں جس طریقے سے جو ہو رہا تھا شاداب تھے اور جو باقی جو پلئیر تھے دیکھیں میچ ہمیشہ میچ ہوتا ہے وہ خواہ آپ نے پانچ سو رنز کیے ہو اور آپ نے سو رنز پر ان کو ڈیر کر دیا ہو یا آپ کیسی بھی سچویشن میں آپ کو میچ کے اندر کم از کب جو بہت سیریس نس دکھانی چاہیے مگر میں نے کل دیکھا ہے کہ جو گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ ٹیم نہیں لگ رہے ہیں ٹیم ہمیں جو جس طریقے سے سیریس نس ہونی چاہیے ایسی نہیں تھی اس طریقے سے دیکھیں پوری دنیا میں یہ کرکٹ جا رہی ہوتی ہے اور کرکٹ دیکھ رہے ہوتا ہیں اور دوسرے لوگ اس کو ڈیر کھلو کر رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی خرو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کلب کرکٹ کے بچے چھوٹے بچے اس کرکٹ کو دیکھ رہ ہے اگر یہ چیز دیکھیں گے کہ ایک ایک انٹرنیشن میچ کے اندر ہمارے پلئر سے سیریس نہیں ہیں تو یقینی کووری پر اس کا اثر ہمارے کلب کرکٹ پر جو پڑتا ہے اور کلاپ کرکنے بچے بھی میٹ کے اندر اسی طریقے سے سیریس نیجی ہے سیریس ہویا نا او بیرہ اوڈ نے میٹ تو ہمیں جتا دیا ہے نہیں نہیں بہت اپنی جگہ بھی جی نہیں نہیں ایٹی شوٹ بہت میٹر کرتا ہے بہت بڑا میٹر ہے جی بہت بڑا میٹر ہے اور سیریس تو تھے باڈی لینگز تو ہے نا سر آپ کیا کہیں گے کل سیریس نہیں تھے آم آم تھوڑا سا میں بھی تھوڑا سا ریلکس ہو گئے اور وکٹ کیپنگ میں رشوبہ بھی رہے دوسرے کا گلوز پہننا تو دور کی بات ہے اگر وکٹ کیپر نے گلوز اتارا ہوا ہے سمٹائمز ہی ہوتا ہے کہ اتار کے اس نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بال آجائے اور اس کو ایسے پکڑ لے اس پہ بھی فائن ہے پانچ رن کا اگر گلوز اتار کے پھیکا ہے اور وہ بال لینے جا رہا ہے وہ چھوٹ کے بال وکٹ کیپر کے گلوز پہ لگ جائے گراؤن میں پڑے ہوئے اس پہ بھی فائن ہے تو یہ دوسرا پہنے کے بال پکڑے تو چلے سر محمد نواز کلڑوں نے دس ور کروا ہے اور جو انہوں نے چار وکٹیں آسل کی انیس رن صرف دیئے اس سے پہلے پاکستان کا کوئی بالر جس نے دس ور میں بیس رن سے کم رن دیئے ہیں اور مطلب کم رن دیئے ہیں وہ محمد حفیظ تھا دوہزار گیارہ میں اس کے بعد محمد نواز نے یہ احساس اپنے نام کیا ہے کیا کہیں گے جس طریقہ سے کل اگر آپ غور کر رہے ہیں تو محمد نواز جتنے بھی ہمارے اس وقت سرکٹ کے اندر کرکٹرز موجود ہیں خاص طرح پہ بالرنگ آل راؤنڈر ان تمام بیسیگلی ہے یہ بیٹنگ آل راؤنڈر لیکن پرفارمنس اس کی زیادہ جائے وہ بالرنگ کے حوالے سے آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ گلائڈیٹرز کی جس وقت یہ نمائندگی کر رہے تھے اس وقت بھی ایسے بالر پڑی انہوں نے فینومنال بولنگ کی ہے اور اس کے بعد اب یہ آپ کے سامنے وقتن فوقتن نظر آ رہے ہیں اچھا پھر بیٹنگ کے اندر بھی لٹل کیمیوز کئی ایسے میچز ہیں جس کے اندر انہوں نے میکس کو پاکستان کے لیے نکالا اور جتوایا چھوٹی چھوٹی ایننگ کھیلی بھی ہیں جس طرح آپ میچ وننگ ایننگ کہہ سکتے ہیں کہ محمد آصف علی نے ریسنٹ پاسٹ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایک دو ایننگ کھیلی اس طرح خودش آگئے آپ نے ایننگ دیکھیں بعض دفعہ ہمیں یہ ووکس میں نظر نہیں آرہے ہوتے ہیں کہ رن اس نے کیا کیے پچیس رن کیے تیس رن کیے لیکن کہاں کیے کیسے کیے اس طرح کی پرفارمنس سے بڑی شاندار دی ہے سر کیا کہیں گے محمد نواز کی پرفارمنس کے والے سے محمد نواز ہے بہت پہلے جہے وہ ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا مگر دو تین سال زائع کر دیا بلکل زائع کیے روٹی گینگ جنہ یہ جنہ مسئلہ یہ کہ جنہ زائع کرا دیتے ہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے تھا محمد نواز ہے جب شروع میں جب پاکستان ٹیم میں انڈریکٹ ہوئا تھا تو اس وقت سے ہی وہ جو ہے بہت اچھا پلئر تھا آج سا اس نے مگر یہ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اس نے اپنا احمد نہیں چھوڑی اس کو جب پہ ٹین سے دو تین سال باہر بھی رکھا دیکھیں اب جب یہ آیا ہے تو وہ بلکل نواز جنہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے آیا ہے آپ اس کے دونوں میچے میں دیکھیں آپ کو پرفارمس بلے گی کل کے میچ میں آپ دیکھ لیں کس طریقے سے بولنگ اس نے کی ہے بولنگ کے ساتھ ساتھ یہ مکمل آل راؤنڈر ہے بیٹنگ فیلڈر بھی اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بولر تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے تو ہمیں پاکستان ٹیم کے جتنے بھی سیلیکٹر ہیں وہ سب سے پہلے پاکستانی بن جائیں تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھنا کہ جہنا ہم جہاں کسی بھی ٹیم سے ہاریں گے سر اے زین آل راؤنڈر اگر ہم دیکھیں شاہدہ آپ خان گرمال نواز کو کاہ ریٹ کریں گے دونوں کو دیکھیں دونوں اپنی جگہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اگر آپ کرکٹنگ اس کے اندر حوالے سے بات کریں تو کنڈیشنز بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ رسٹ سپنر جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کہیں فنگر سپنر کامیاب ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ان دونوں کو کمپیر کرنا ہے تو بات کریں گے جس طرح کی وکٹیں اس وقت پاکستان کے اندر بنی بھی ہے ملتان کی یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ شداب بھی ریزنیبل والنگ کر رہے ہیں لیکن یہ فنگر سپنر کو سوٹ کرتی ہیں سر ہم دیکھتے تھے یو آئی میں زیادہ کامیاب رہتے تھے محمد نواز شروع سے وہ وہ سب چیزیں وہی ہیں کہ جو حالانکہ آپ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ اٹھا کے دیکھیں شداب نے ایک سوٹری پرم دیا اور میرے خیال میں بیسٹ بولر رہا ہے جو ریزنی پاسٹ کے اندر پسٹلیا جو جیت کی گیا ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ پی اے سل پہ بھی اچھی پرفارمنس کر رہا ہے لیکن اس وقت دونوں کی نویت دوسری ہے پھر آپ کو اپوننٹ دیکھنا ہوتا ہے کچھ ایسی ٹیم ہے جس میں ویسٹ انڈیز بھی شامل ہے جس میں ایون نیزلینڈ کی ٹیم شامل ہے ساؤتھ افریقہ ہے کہ یہ جو رسٹ سپنر ہوتا ہے اس کے خلاف یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں اور گوگلی کو ریڈ کرنا فلپر کو ریڈ کرنا لیک بریک کو ریڈ کرنا جو ان کے چیزیں ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اور جو ارثوڈاکس ٹائپ کے بولر ہوتے ہیں وہ پھر بھی ریڈ ہو جاتے ہیں یا اگر وکٹیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوں تھوڑا سا تیز وکٹیں ہوں یا سپنر کو ہلپ نہ مل رہی ہو گرپ نہ ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے پھر اب اس سپنر آپ کو کام آتا ہے وہ آپ کو وکٹ بائے کر کے دیتا ہے تو اس لیے اس کا کمپیرزن شاید بنتا نہیں ہے کمپیر ان کو کرنا ہے تو آپ میرا خیال میں اماد سے کریں اور دیگر بولر جو اس سرکیٹ کے اندر رہے ہیں خوشدل شاہ ہیں اس وقت وہ بھی اماد کا آپ نے نام لیا ہے تو کیا اماد کی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ بنتی ہے بندے میں سر روٹی گھنگ کے ہوتے میں تو شاید جگہ بنتی بھی نظر آئے آپ کو اثر وائز جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ نواز کی موجودگی میں وہ ڈیزرف کرتے ہیں سر شاہن شاہ آفردی کے حوالے سے کیا کہیں گے جس طریقے تو پر فارم کر رہے ہیں مسلسل کر کے میں نے دیکھا کہ انہوں 6 گندوں پر پندرہ رن بھی کیے پی اے سل میں بھی ایک دو اچھی اننگ کھیلی انہوں نے ایزا بیٹس من اس کے علاوہ پریکٹس میچ ریسنٹلی جو ہی اس میں بھی انہوں نے فیفٹی سکور کیے تو بیٹنگ میں بھی امپروو کر رہے ہیں بوائدر تو ہیں ہی اچھے اس طرف اس وقت جہنے جو انٹرنیشنل کرکٹ دن بر دن مشکل سے مشکل ہوتی جاری ہے تو کوئی بھی پلیئر وہ ایک شعبے میں اگر آ کے بولے کہ میں نے اس شعبے میں آ کے اچھی کار کرنی دکھانی ہے تو اس سے یہ کام نہیں ہو سکتا جو بھی پلیئر ہوگا وہ مکمل طور پر اس کو بیٹنگ بھی کرنی ہی پڑے گی بیٹنگ کے ٹائم پر بیٹنگ بھی کرنی ہی پڑے گی اور بولر تو وہ بولر اپنی جگہ پہ اس وقت جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ دیکھ لیں بولر کے ساتھ بولنگ کے ساتھ اس کو بیٹنگ بھی کرنی پڑے گی اب جینا کرکٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئی یہ پہلے کہ کرکٹ کچھ اور تھی پہلے آپ دیکھیں کہ پچاس سور میں دو سو رنز نہیں بنتے تھے دو سو رنز ہوتے تھے ون نائیٹی ہو گئے ون نائیٹی فائیف رنز ہو گئے تو میں جیت گئے دو سو تیس سالیس بیننگ اس کو ہوتا تھا کہ اب تین سو سو تین سو رنز بھی آپ سیف نہیں کر پاتے کیونکہ پہلے کی پچاس میں اور اب کی پچاس میں جینا آپ کو ڈیفرنٹ کر دیا اب ہی انہوں نے جینا سالی چیز کی ہے کہ جینا کرکٹ کو چینڈ کر دیا ہے چینڈ کو اب کرکٹ کو انٹرٹین کر دیا لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بنا دی ہے اب یہ ہے پلئیئر کو باند دیا ہے آپ نے سر اب شاہ انشاء فردی کی بات چل رہی ہے جو زبردست پرومر ہے پاکستان کے جو بہت اچھا پروم کر رہے جن کو باہر بٹھانے سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑے گا اس کی جگہ اگر کوئی بھی آئے اگر وہ چار وقتیں بھی لے پانچ وقتیں بھی لے تو پھر بھی اگر شاہ انشاء فردی ہوں گے تو اگلے میچ میں شاہ انشاء فردی واپس آ سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم زیادہ چینجز نہیں دیکھ رہے کیا آخری ونڈے میں ہم چینجز دیکھیں گے دیکھیں یہ خوف ہے پلیئروں کو بھی خوف ہے اور سیلیکٹروں کو بھی خوف ہے میں سمجھ دا ہوں کہ جیسے جو جتنے پلیئر ہیں جیسے شاہ انشاء آفیدی ہے مومن ریزوان ہیں ان کو خود سیلیکٹرز کو بولنا چاہیے دنیا میں دیکھیں آپ کہیں بھی چلے جائیں لڑکے اپنے لئے ریسٹ مانتے ہیں خود بولتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شہنشاہ آفیدی کی جگہ اگر کوئی اور پلیئر آ جائے اور اگر وہ چھے بکٹیں بھی لے لے گا شہنشاہ آفیدی کو نہیں کھلائیں گے اگر میں جو وہ کھیلے گا کھیلائیں گے یہاں پر میں سب سے بڑی بات یہ کروں گا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دانی ہیں دانی کو آپ نے پچھلے دو سال سے آپ نے ٹیم کے ساتھ رکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہارے سروف کی جگہ دانی جو ہے آپ کے پاس بہترین چوارش سا کم سمجھتا ہوں اس کو چانس دے کے کم سمجھتا ہوں اس کو سلائی تو کریں کہ وہ کسٹریگی کا بولر ہے اگر فور ایزامپل فور ایزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فٹنس پرابلم آ جاتی ہے شاہین کو پرابلم آ جاتی ہے ہارے سروف کو آ جاتی ہے یا کسی اور بولر کو آ جاتی ہے کیا آپ نے کیا دانی کو ازمایا ہوا ہے آپ پہلے سے دانی کو جو ہے بھائی پریپیر تو کریں آپ اس کو انٹرنیشنل کرکٹ کا جہنے تھوڑا سا اس کو تجربہ تو دیں تو یہ ہمارے میں سمجھتا ہارے سروف کو آپ نے ذکر کیا تو آپ نے سمجھتا ہارے سروف نے دو میچیز میں پندرہ آور کیا اور ایک سو سات رن دیئے اتنے تو دانی بھی دے سکتا ہے کوئی ایشو نہیں کلا دیں یہ کیا بات کرنی آپ نے ہے دانی پیارا نہیں ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پھر معذرت کے ساتھ کہ روٹی گینگ کا جو عمل دخل اس طرف ٹیم میں چل رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے آپ غیر ضروری طور پہ آپ نے حسین علی کو مسلسل چانس دیا ہے آپ نے غیر ضروری طور پہ آپ تو بٹھا دیا سر سر اب وہ بٹھایا تو وصی مکرم وہاں سے ویڈیو کال کرو ویڈیو بنا کے بول رہے ہیں وصی مکرم ناراض ہو جائیں گے آپ سے مسئلہ یہ ہے کہ ہو جائے جس کو ناراض ہونا ہے لیکن آپ اور ہمارا کام یہ ہے لیکن ہم نے دیکھا وصی مکرم اپنا حسین علی کی جگہ جس پلیر کو آپ نے چانس دیا اس نے تین ویکٹیں بھی لے کے دکھائی سر دیکھیں بات یہ تھی کہ میں کافی حد تک مظر بھائی کی بات کو رسپیکٹ دوں گا انہوں نے جو کہا کہ آج جو کرکٹ ہے اس کے اندر صرف بولر نہیں ہونا چاہیے بیٹنگ بھی ہونی چاہیے لیکن ایک آپ نے مہاورہ سنا ہوگا بچپن سے ہی کہ jack for all perfect for nothing is also nothing تو وہاں جو چکر ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے شوبوں کے اندر perfect ہونا بھی ضروری ہے تھوڑا baller تھوڑا batsman آپ کو match ہر دفعہ نہیں جتوا سکتا لیکن آپ specialized جو پلیئر ہوں گے شاہین کو فوکس کرنا چاہیے اس نے بیٹنگ کرنی گیارہ نمبر پہ اس کو فوکس اپنی balling پہ ہی کرنا چاہیے اپنی fitness پہ کرے اپنی fielding پہ کرے جو role batsmanوں کا ہے وہ batsman کریں محمد وسیم کو کھلانے کی کچھ سیاسی وجہاد بھی ہیں کچھ personal liking disliking بھی ہے حسن علی کے ساتھ بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے دیکھیں دھانی کو آپ کب کھلائیں گے جب اس کے ہاتھ پیروں میں دم نہیں رہے گا جب اس کا اگریشن ختم ہو جائے گا ہم دیکھیں گے شانواز دانی کو ونڈے میں ونڈے کے اسکوارڈ میں محمد وسیم جونئر سبھی پہلے انکلیوڈ کیا گیا تھا لیکن گھما رہے ہیں میں آپ سے ارض یہ کر رہا ہوں کہ اس کا جب اگریشن ختم ہو جائے گا جب اس کی hopes ختم ہو جائیں گے آپ اس وقت چانس دیں گے ابھی محمد حریس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو ایک طرف آپ یہ کہتے ہو ایک سٹر کو چانس دے رہے ہو اس کے بعد اس کو آٹھوے نمبر پہ کھلا رہے ہو ساتھوے نمبر پہ کھلا رہے ہو یہ کونسا چانس ہے سر یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے بابر آزم نے سیڈنز سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی تو ان سے شان مسود کے حوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ زیادتی ہوگی کہ اگر ہم کسی اوپنر کو کیونکہ شان مسود اوپنر ہے اس کو ہم چوتھے ہیں پانچوے نمبر پہ کھلائیں کیونکہ ہمارے پاس سلاٹ نہیں ہے یہی بات کیا محمد حریس پہ لاغو نہیں ہوتی کہ وہ بھی تو اوپنر ہے لیکن آپ اس کو آٹھوے نمبر پہ بھی تو کھلا رہے ہو جس کو کھلا نہیں آپ کو کھلائیں گے دیکھیں یہی ابھی جو آپ نے لفظ بول دیا یہی لفظ ہے کہ جس کو دل چاہے گا وہ کریں گے ان کے آنچ رول اور ریگولیشن کوئی نہیں ہے یہ پھر یو ٹن والے ساری لوگ ہیں یہ خود بولتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ اسی کی نفی کر دیتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دیکھیں مجھے ایک چیز آج جینا بڑا زبردر قسم کی بات یاد آ رہی ہے جب سرفراز تھا تو اس وقت کہتے تھے کہ دو وکٹ کیپر نہیں کھیل سکتے آج تو دو وکٹ کیپر آپ نے کھلا دیئے کیوں نہیں اس وقت کیا یہ لاغو نہیں ہوتا تھا کہیں اگر آپ نے سمت بہتر کرنی ہے تو آپ کو جہاں رہا یہ پھر تعلقات دوستیاں اور یہ باقی چیزیں جہاں نا آپ کو اس چیز سے دور رکھنی پڑیں گی تب ہماری کرکٹ جا کے بہتر ہوگی آپ یہ آپ جہاں نا فیوریٹیزم اپنے پاس سے نکال دیں اور تب ہی جا کے یہ بہتری ہوگی ورنہ ادر وائز اگر آپ بولیں کرکٹ بہتر جائے گی دیکھیں اس وقت اس وقت جو ٹیم آ رہے آئیے ویسٹر انڈیز کی ٹیم آ رہی ہے اس وقت سب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جیت رہی ہے ہم کہتے ہیں یہی ٹیم انڈیا کے خلاف ڈال دیں نوزیلینڈ کے خلاف ڈال دیں یہی ٹیم انگلینڈ کے خلاف ڈال دیں یا ان کے ساؤتھ افریقہ میں ڈال دیں بلکہ آپ میں کہہ رہا ہوں کہ جا کے کسی دوسرے ملک میں یہ ٹیم کھلا دیں آپ کو ریزرٹس سامنے آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کو جہاں نا اپنی میں ہمیشہ جب بھی آپ کے پروگرام میں ہیں کہیں بھی یہ ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیم جو ہے اس وقت آپ کی بہتر ہوگی یا اس وقت بہتر ہوگا جب آپ کی بینک جو ہے بینک سٹرنس جو ہے مضبوط ہوگی جب بینک سٹرنس آپ کے پاس اب آپ خود دیکھ لیں ایک جو ہم جو ہے ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی بینک سٹرنس اس وقت بلکل نہیں ہے سر شاہن شاہ افردی انفیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پاس شانواز دھانی تو ہیں پیچھے شاہداب انفیٹ ہو جاتے ہیں زیاد محمود تھے ہیں آپ نے دونوں کو چانس دیا بھی تک تو بینک سٹرنس دینا رکھا یہ بینک سٹرنس دینا رکھا ہے یہ بینک سٹرنس نہیں آپ اس وقت دھانی جو ہے دھانی میں سمجھتا ہوں کہ ان سب جانا یہ حارس روف اور محمود وسیم سے وہ بہتر بولر ہے اور اس کے پاس اس کی ہائٹ ہے اس کا بال اوپر آئے گا اس کے پاس سوئیں گے ان سوئیں گے آؤٹ سوئیں گے سب کچھ ہے سر ٹائم ختم ہونا رہے آخری آخر سوال مولتا نے کراؤڈ کی حوالے سے کیا کہیں گے اتنی گرمی میں فل کراؤڈ ایک جانا مجھے بس ایک لفظ میں جانا بیچ میں تھوڑ سا جانا لوکل کے بارے میں بولو میں وہ جگہ اجازت دیں ایک بچہ جائے نا ابھی انڈر نائنٹین کھیلا ہے اس بچہ کا نام ہے ساتھ بیگ اور اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے اسے انڈر نائنٹین میں ون سکسٹی ون بولو پہ ٹو فیفٹی ون رنز بنائے اور زون تین سے تعلق ہے اور میں ایک وکر کیپر ہے اور میں آپ کے پروگرام میں اس کو مبارک بار پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ زون تین کے جو لوگ ہیں ان کو میں مبارک بار پیش کرتا ہوں کیونکہ اتنا ٹیلنٹیڈ لڑکا جو ہے آپ لوگ لے کر رہے ہیں اور انڈر نائنٹین میں اس وقت وہ جو ہے ٹو فیفٹی ون رنز میبی ٹو فیفٹی سیمن نہیں ٹو فیفٹی ون رن اس ساتھ بیگ بچے نے بنائے تو یقینی طور پر اس بچے کو جنہا ان کو نظروں میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ آگے ہمارا مستقبل ہے تین چار سال کے بعد وہ ہمارا مستقبل ہے یہ نہیں ہوگے اس کو پھر دوبارہ سے ہم گھما دیں سر ملتانی کراؤڈ ملتانی کراؤڈ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان ایک تو میں اس فیصلے کے حق میں نہیں تھا کہ یہ سیریز ہے وہ ملتان میں ہوتی آپ جون کے اندر جہاں ملتانی لوگ پریشان ہوتے ہیں سر یہ شیڈول پہلے کراچی میں ہی تھی سر پنڈی پنڈی تھی نہیں اس سے پہلے یہ کراچی میں تھی پھر پنڈی ہو گئی کراچی میں اس لیے شفٹ کیا تھا کہ پچھز یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے پوری پچھز دوبارہ بنانا شروع کر دیئے اس میں چار مہینے لگے گئے تو اس وجہ سے یہ پنڈی کی گئی اور پھر کوئی پولٹیکل سیچویشن کی وجہ سے یا کچھ اور ریسیو گئی پھر ملتان کیا اگریڈ میں اسی سے اگری کر رہا ہوں لیکن یہ دونوں ٹیموں کا امتحان ہے اور وہاں پہ کرنے اور شاباش دینی چاہیے کہ آپ کو ملتان کے کراوڈ نے جو جس طرح سے وہاں کی اٹنڈنس آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرح سے انہوں نے ٹیموں کو سپورٹ کیا ہے بیک اپ کیا ہے وہ بہت زبردست ہیں سر کوئی کلی سر وینڈ اپ بہت زبردست کراوڈ ہے اور دیکھیں آپ جہاں چھوٹے شہروں میں کریں ملتان ہے فیصلہ باد ہے ایسے لوگوں ایسے وہاں پہ چانس دیں تاکہ وہاں کا کراوڈ ہے دیکھیں چودہ سال کے بعد آپ نے انٹرنیشنل میچ گروہ رہے ہیں تو یقینی طور پہ جہنے جب آپ جہنے وانک کریں یہ تو یقینی طور پہ جہنے کراوڈ آئے گا انٹرٹین ہوگا سر کوئی کلی سر ایک چھوٹی سی بات ساد بیک کے انہوں نے ذکر کیا ان کے والد عدنان بیک تیس سال پہلے سے میرے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آج بھی کھیل رہے ہیں تو یہ میرے لئے پہ فخر کی بات ہے کہ میرا ایک ساتھی اور سلام دعا کرتے ہیں اس طریقے اور ٹیلنٹ پاکستان میں آتا رہے اور پاکستان کی کرکٹ ترقی کریں بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں وقت دینے کے لئے ڈازر ڈیننسا یا سنجھے پروگرام میں سپورٹس باکس جو وقت پانجی پوچھا نہیں تو پہنچے تو اندرہ پروگرام تینید اجازت اللہ حافظ